بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کافی لوگ جو ہیں مجھے ویڈس ایپ میں میسیج کرتے ہیں کہ بھائی چودہ ہزار روپے ہم کیسے لے سکتے ہیں اور ہمیں چیک کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے نا وہ آپ بتاتے ہیں کافی لوگ کرتے کیا ہے کہ وہ ایک آسی قدر پر میسیج کرتے ہیں شنگتکار نمبر لے کر لیکن وہاں پر ان کو ایک ہی میسیج آتا ہے کہ آپ کی درخواست کو دیکھا جا رہا ہے یا آپ اندازار کریں تو بھائی ایک آسی قدر سے پیسے چیک نہیں ہوتے پیسے چیک کرنے کا ایک اور طریقہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ایسے کافی لوگ غلطی کرتے ہوں گے کیونکہ ایک غلطی ایسی کرتے ہوں گے جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا بھائی پیسے ایسے چیک نہیں کی جاتے ہیں اب جہاں پر آپ نے شخص ایک آر لکھنا ہے جہاں پر آپ نے موبیل نمبر لکھنا ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے دل میں جو بھی آتا ہے وہ نمبر لکھ لیتے ہیں بھائی وہ نمبر آپ نے نہیں لکھنا ادھر آپ نے وہ نمبر لکھنا ہے جو نمبر آپ نے احساس بگرام میں ریجسٹر ہے اب احساس بگرام میں وہ نمبر کہاں سے ریجسٹر ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ نے کرنا کہا ہے کہ آپ کے گھر سروے ٹیم آئی تھی جنہوں نے آپ کو سروے ٹوکن بھی دی ہوگا کچھ اس طریقے کا ٹوکن ہوتا ہے اس میں این ایس آر جہاں پر لکھا ہوتا ہے بلکل سیم اسی طریقے سے ہوتا ہے تو وہ جو آپ کو ملا تھا اس میں جو آپ کا نمبر لکھا تھا جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوتا ہے موبیل نمبر وہ نمبر آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اور دشناختی کار لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ کوڈ لکھ کے آپ نے معلوم کریں پر کلک کرنا ہے تو اس طریقے سے پیسے چیک ہوتا ہے تو کافی لوگوں کو میں نے دیکھا سناختی کار نمبر لکھتے ہیں وہ نمبر نہیں پتا ہوتا کس کا نمبر ہے کون نمبر ہے وہ بات لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی بات بلکل نہیں ہوتی تو آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ویسے جو ایلیتے وہ چیک ہیں نہیں ہوتی نمبر آپ نے سیم بوگی لکھنا ہے جو آپ کا ٹوکن پرچی بھی لکھا ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب رکھیں